اسلام علیکم ویڈیو ویڈیو ڈالنے کا مود نہیں تھا لیکن میں صبح اٹھ ہوں اور یہ حالات مجھے نظر آ رہے ہیں تو میں نے اپنا کیمرو آن کر لیا اور میں ریکارڈ کرنے لگے ہو یہ دیکھیں یہ رات کو آندھی آئی تھی اور اس کی وجہ سے یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے درخت اور پودے کس قدر ٹوٹ کے نیچے گر گئے ہیں اور کتنا گند ہوا ویسے ان میں سارا اور یہ میرے دیور ہیں یہ فیصلہ بات جا رہے ہیں تو یہ اس کی تیاری میں ہے تو چلو اچھا ہوا میں باہر آگئی ہوں تو ان کو بھی میں اللہ حافظ کرنوں گی یہ دیکھیں یہ باہر ہمارے گھر کے سامنے جو جگہ ہے سادی سے یہاں زندگی ہے سادے سے لوگ ہیں بلکل سادہ لائف ہے ادھر سب کے چھوٹے گھر ہیں اور ان گھروں کے ساتھ ان کی اپنی زمین ہے جہاں یہ کاشتکاری کرتے ہیں اور وہیں پہ بس یہ یہاں پہ مطلب میں آہستہ آہستہ ایکسپلور کروں گی تو آپ کو ویڈیوز اور اچھی اچھی ڈالوں گی آج بس یہ چھوٹا سا میں نے ویلاغ بنایا ہوں جو موسم اچھا لگ رہا تھا یہ دیکھیں یہ سب یہ پتہ نہیں اب کسی کی زمین ہوگی آس پاس اس کا دھر ہوگا یہ بہت اچھا موسم ہے تھندی تھندی ہوا چل رہی ہے اور آئی تنگ یہ بیس ٹائم ہے ماننگ وارک کا تو مجھے لگتا ہے مجھے ماننگ وارک یہاں پہ سٹارٹ کرنے پڑے گی کیونکہ آج مجھے باہر نکل کی صبح صبح یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے بڑا اچھا موسم ہے یہاں پہ ساتھ میں یہ ایک چھوٹی سی مسجد بھی ہے مسجد بھی اسی طرح سادہ ہے جس طرح یہاں کے لوگ اور یہاں کے گھر ان کی زمینیں یہ سب سادہ ہیں اسی طرح مسجد بھی سادہ سی ہے میں بھی آپ کو مسجد کی طرف جاتی ہوں اور مسجد بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنی سادہ سی مسجد ہے جس ایک کمرے کی مسجد اور آگے سے چھوٹا سا اس کا سہن کیونکہ یہاں پہ کمیونٹی ہی اتنی ساری ہے یہ جو بستی ہے یہاں پہ مطلب یہ بستی کے حساب سے یہ ڈیفرنٹ بستی ہیں یہاں پہ تو اس بستی کی یہ چھوٹی سی مسجد ہے تو اتنی ہی کمیونٹی ہے یہاں پہ جو اس مسجد میں پوری آ جاتی ہوگی اور یہ بھی مسجد سے واپس آگئے اور یہ آپ کوئے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ان کی آج اید ہوئی ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ کل خیرات کا کچھ سسٹم تھا اور جب ایسے کچھ گوشت کے حساب سے کچھ کھانے پینے والا ہوتا ہے تو یہ بارات لے کے اکٹھی ہو جاتے ہیں اپنی تو چلیں گے میرا چھوٹا سا ویلوگ تھا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اور مزید ہم گاؤں کے ایکسپلور کریں گے اور کچھ نئی چیزیں میں آپ کو دکھاؤں گی جو میرے لیے بھی نیو ہوں گی تو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ